پاکستان تحریک انصاف قومی اسیمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئمنشپ لیڈر آف آپوزیشن کو دینے کے خلاف ہے یہ معاملہ ابھی تک زیر بحث ہے کیونکہ ان کے خیال میں ایک پارٹی اپنی ہی حکومت کا آرڈٹ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی دوسری طرف انہوں نے خیبر پختونخواہ اسیمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئمنشپ خود اپنے پاس رکھ لی ہے اس بارے میں پرڈیٹ نے کچھ ممتاز شخصیات سے ان کی رائے طلب کی دیکھیں اب یہ ہماری سیاسی جماعتیں ہمارے اکمران کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں ابھی خیبر پختونخواہ میں صحبائی اسیمبلی کے سپیکر مجتاق غنی صاحب اسیمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ بنے اور وہ سپیکر بھی ہیں اکمران پارٹی کے رہنما بھی ہیں پہلے وزیر بھی رہے ہیں اور یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو کام ہے جو حکومت تھی پچھلی یا جو کام ہوئے اس کا حساب کتاب کریں اور جو مرکز میں پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے کہ وہ شاہباز شریف جو کہ اپوزیشن ریڈر ہیں ان کو پرنے کاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین پرمی اسیمبلی میں نہیں بننے دیں کیونکہ پچھلی حکومت تھی وہ ان کی تھی اور وہ ان کے اعتصاب کیسے کریں یہ بلکل اسم اتحاد ہے اور میرے خیال میں حکومت کے اوپر کافی تنقید بھی ہوئی ہے حکومت کوئی تسلی بخش دواب نہیں دے سکی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر نظر سانی ہونے چاہیے اور یہاں پہ تو پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس اتنی بڑی بجوتی ہے سبھائی اسمبلی میں اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر کوئی تنقید ہو بھی جائے پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کو اس کے خلاف فیصلہ کر بھی دے اس کا کوئی اتنا بلا اثر بھی نہیں ہوگا تو اب یہ ہے کہ دیکھنا ہی ہے کہ یہ حکومت اپنے فیصلے پہ ملکف پہ قائم رہتی ہے یہ اس کو تقدیر کرتی ہے اگر اشان لی ہے کہ یہ فیصلہ تقدیر نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت ہی سوال کیا ہے اس کے بارے میں سینے لیڈرشپ سے بات ہو رہی ہے اس طرح آپ نے کہا کہ فیصل میں اپنے سکول چیمیشپ اس لی میں دے رہے کہ پشلی گورنمنٹ پی ایم ایل ایم لوم کی تھی اور اپنے بارے میں وہ کیسے اپنے اڈر کرے گی اسی طرح پشلی گورنمنٹ سو مجھے لگتا تو نہیں ہے کیونکہ جو گورنمنٹ پاور میں ہے جو لوگ پاور میں ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں دینا جارہے وہاں اے پریسیڈنٹ پی ایم نے یہی موجود ہے اور اس نے لیے لہذا زیادہ کیا ہے دیکھیں اپنے اور چکے پی لیلنم اگر ہم سارے حکومت کا حصہ بن جائیں گے تو حکومت کی خامیوں کو ہم میں سے کوئی پر پین پوائنٹ نہیں کر سکے گا تو میں اعتنیوا ان کو اچھا کرنا اچھا لگتا ہے وہ کرتیسیزم سننے کی ان کو عادت نہیں ہے اس لیے یہ پہلے سے اپنے راستے ہموار کر رہے ہیں اور جہاں تک میری اطلاع ہے Public Accounts Committee already decide ہو گئی ہے جس میں Very Bell Speaker نے ہی chairmanship رکھی ہے لیکن جو National Assemblyman کا رویہ ہے وہ ایک opposition کیلئے ایک ہمیشہ سٹنگ گورنمنٹ کی طرف سے گفت آپ کہہ سکتے ہیں Public Accounts Committee کی chairmanship تو یہ اس کو اپنا they've put their foot down and they've refused to give it موسیقی